لوہر دگا کے پوروڈھائی کی سندہ اس پت ستی میں موت اپنے ہی آواز میں پائے گئے امرت پتنی کی ستی گم بھی دروازہ توڑ کر نکالا گیا شب اور جھار کنسٹوڈیٹ یونین کے اپادی اکشور لوہر دگا کے پوروڈھائی کمل کشور بھگت کی شکروار کو سندہ اس پت ستی میں موت ہو گئے لوہر دگا اس تیت اپنے آواز کے ہی کمرے میں وہ امرت پائے گئے جبکہ ان کے بغل میں ان کی پتنی وہ نیروشانتی بھگت بے سوت پڑی تھی بہتر علاج کے لئے راچی ریفر کر دیا گیا کمل کشور بھگت کے چچیرے بھائی اجید تانہ بھگت نے بتایا کہ پچھلے کچھ مہینے سے وہ بیمار چل رہے تھے رات میں سبھی ساتھ میں کھانا کھائے تھے کھانا کھا کر وہ اچھی طرح بات چیت کر کر اپنے کمرے میں سوئے تھے انہوں نے بتایا کہ صبح نو بجے ہر روز کی طرح جب انہوں نے کمرہ کھلوایا تو وہ کمرہ نہیں کھولے آخر میں پیر سے دھک کمار کر دروازہ کھولا گیا اندر دیکھا تو کمل کشور بھگت پوری طرح سے اچیت ہے اور ان کی پتنی بھی بے سوت جمین پر لیٹی تھی لیکن ان کی سانسیں چل رہی تھی آن انفانن میں دونوں کو لے کر صدر اسپدال پہنچے یہاں ڈاکٹر نے کمل کشور بھگت کو مرد گھوشت کر پارٹی کے وضائق لمبو ادر مہتو نے کہا کہ کمل کشور بھگت کی موت ہوئی ہے جھارکر ٹائمز کے ساتھ جھوڑنے کے لیے ہمارے پیس بک پہیں جھارکر ٹائمز ٹاپ لائن کو لائک کریں ساتھی ساتھ ہمارے ایپ جھارکر ٹائمز کو گوگل پی سٹور سے انسٹال کرنا بالکل نہ بھولیں